اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو مائی یوڈیوب چینل سلمان پیجن سب سے پہلے تو آپ لوکر شکریہ کہ آپ نے مجھے سپورٹ کیا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیا اسی طریقے سے مجھے بھی آپ آگے سپورٹ کرتے جئے اور میرے چینل کو سبسکرائب دل لائک اور شیئر کرتے جئے اور اور آج کی ویڈیو جو ہے وہ اس لئے کہ جو باب آپ جو کو فیڈ کروا نہیں پاتے تو ایک کپوٹر جو خوٹا رہ جاتا ہے اور ایک بڑا رہ جاتا ہے تو اسی وجہ سے جو ہے ہم کپوٹر کے بچے کو ہینڈ فیڈ کروائیں گے اور ہینڈ فیڈ کے لئے میں جو گھر میں کو فیڈ بنا رہا ہوں اور وہ فیڈ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو فیڈ ہے وہ زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے ہم جہاں وہ سستی فیڈ بنا رہے ہیں کہ ہر بلدہ پوٹ کر رہے ہیں ہر بنا باہر سے پرچیس کرنا جائیں گے تو دو ہزار کی نزار چار ہزار کی فیڈ ملتی ہے امپورٹنٹ تو میں آپ سے فیڈ کی جو انگری انگریڈنس ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بنے گی اور کس طریقے سے ہم فیڈ کروائیں گے تو میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور ویڈیو کو سکپ کر کے نہیں دیکھئے گا اسے آپ کو سائے چیزیں سمجھ جائے تو میں آپ کو تیگریڈنس دکھا دیتا ہوں یہ ہے چہنے گی دال اس کو ہم نے بلینڈر مشین میں بلینڈ کر لیا ہے یہ ہے سرالیک یہ ہے مکائی اور مکائی بلینڈر مشین میں بلینڈ کر لیا ہے یہ ہے باجرہ باجری کو ہم نے بلینڈ کر لیا ہے یہ ہے گندم یہاں گندھوں کو بھی ہم نے بلینڈ کر لیا اور یہ ہے مرگی کی فیڈ مرگی کی فیڈ کو بھی ہم نے بلینڈ کر لیا ہے مرگی کی فیڈ یہ ہے آپ کو باجری کی کسی بھی دکان پر مل جاتی ہے آسانی سے تو اب جو ہے ہم سارے انگریڈنس کو ایک باؤل گندھا مکس کریں گے اچھی طریقے سے اور اس کی ہم فیڈ بنا لیں گے تو سب سے پہلے جو ہے ہم چینے کے لئے ال کے آٹے کو ہم ایک باؤل کو ڈال رہے ہیں اس کے بعد ہم سرے لیکڈ کو ڈال لیں گے اس کے بعد ہم مکعی کے آٹے کو بھی ڈال لیں گے اس کے بعد ہم باجری کے آٹے کو بھی ڈال لیں گے اس کے بعد ہم گندھوں کے آٹے کو بھی ڈال دیں گے اور آخر میں ہم یہ مرگی کی فیڈ بھی ڈال لیں گے اب ہم یہ سارے انگریڈینس کو اچھی طریقے سے ہاتھ سے مکس کر لیں گے اس کو اتنا مکس کی جائے گا کہ اچھی طریقے سے سب چیزیں مکس ہو جائے یہ تقریباً اب یہ سمجھ لیں کہ سو روپے کا خرچہ ہے اور سو روپے میں تقریباً آپ کی ایک کلو فیڈ بن جائے گے تو یہ صحیح طریقے سے یہ مکس ہو چکا ہے اب ہم فیڈ بنا لیں گے ایک باؤل کے نائے تو سب سے پہلے ایک باؤل لیں گے اس میں ہم تھوڑا سا پانی آٹ کر لیں گے ہم نے پانی آٹ کر لیا اس کے اندر اب ہم کم سے کم دو چمچے اس کے اندر فیڈ ڈال لیں گے مطلب کہ فیڈ ایس ہی ہونی چاہیے کہ گاڑی ہو آٹ کر لائے تھوڑی تھی فیڈ کو بھگونے کیلئے چھوڑ دیں گے کہ جو فیڈ جو ہے یہ تھوڑی سی نرم ہو جائے یہ دیکھیں یہ فیڈ جو ہے تھوڑی سوفٹ ہو گئی ہے اور ہم نے جو ہے اس فیڈ کو اس انجکشن میں بھر لیا ہے اب جو ہے ہم اپنے جو کبوتر کے فیڈ کروائیں گے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دو بچے ہیں یہ ساتھ ہی نکلے ہوئے ہیں اور ایک بچے دیکھیں کتنا چھوٹا ہے اور دوسرا دیکھیں یہ دیکھیں دوسرا کےتاں بڑا ہے تو ہم جو ہے اب ان کو فیڈ کروانے جا رہے ہیں یہ دیکھیں تو ہم جو ہے اب ان کو فیڈ کروانے جا رہے ہیں ہم نے فیڈ کو جائز انجکشن میں بھر لیا ہے جو جو ہے انجیکشن کے ذریعے کیونکہ پوٹے میں ہم فیڈ ہم اس کا پوٹا بھی یہ طریقے سے پارا نہیں ہے تو ہم اس کو بھی ہم نے ان کو فیڈ کروا دیئے یہ دیسے دے سکتے ہیں کہ ان کا پوٹا میں نے صحیح طریقے سے فل کر دیا یہ دیکھئے گا یہ پوٹا ان کا صحیح طریقے سے فل ہو چوبا ہے تو فرینڈز یہ جو ہے ہم نے آپ کو بچوں کے ہینڈ فیڈن کرنے کا طریقہ بتایا تھا کہ بچوں کو کس طریقے سے ہینڈ فیڈ کی جائے اور کس طریقے سے گھر بھی فیڈ بنائی جائے تو ہم نے یہ دونوں طریقے آپ کو شیئر کر دی ہیں انشاءاللہ آپ کے بچوں کو بھی کوئی نقصان نہیں پوچھے گا اس فیڈ سے اور آپ کے بچے بھی جلدی ہی گروت کریں گے جو ایک مہینے میں ریزلٹ آتا ہے وہ انشاءاللہ بیس دن میں ریزلٹ آئے گا اور اسی طریقے سے آپ کو جوڑے ہیں وہ بھی ہیلتھی رہیں گے تو اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیجئے اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آکن کو ضرور دوائیے گا تھاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے گا تو آپ مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی